نمسکار پیارے بچوں ٹین آئی کولیج کے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر شاپ لوگ کا زوردار سواگت ہے بات کرتے ہیں جیسے بچے کہتے ہیں کہ جو رش ہیں سر ان کے کتنے ستھائی بھاؤ ہوتے ہیں الگ الگ بچے کوشن پوچھتے ہیں تو کئی بار مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی تیاری ابھی تھوڑی کم ہیں اس لیے پیارے بچوں سب سے پہلے تو جو رش ہے ایک رش کا ایک ستھائی بھاؤ ہوتا ہے کئی بار ایک جام میں پوچھا جاتا ہے کہ کس رش کا یہ بھی ستھائی بھاؤ ہے یہ بھی ستھائی بھاؤ ہے اور بچے اس میں گلتی کرتے ہیں تو سب سے پہلے پڑھتے ایک رش کا ایک ستھائی بھاؤ ہوتا ہے تو کس رش کے کتنے ستھائی بھاؤ ہوتے ہیں یہ من سے نکال لیجئے گا اگر ایک رش ہے تو اس کا ایک ہی ستھائی بھاؤ ہے کیا ہے کس کا کونسا کیا ہے ایک بر دیکھتے ہیں بیٹے کون کون سے رس ہے اور کون کون سے ان کے ستھائی باؤ ہیں سب سے پہلے بیٹے بات کرتے ہیں کہ یہ جو رس ہیں آپ کے تو دیکھے گا یہ جو آپ کے لیفٹ سائیڈ لکھے ہوئی ہیں یہ ستھائی باؤ ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ کے رائٹ سائیڈ لکھے ہوئی ہیں وہ آپ کے رس ہیں پہلی بات اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ رس کے جو آویاؤ ہوتے ہیں تو رس کے چار آویاؤ ہوتے ہیں ایک تو ستھائی بھاؤ اس کے بعد ویبھاؤ پھر انو بھاؤ اور پھر ہوتا ہے پیارے بچے سنچاری بھاؤ ٹھیک ہے اب اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ستھائی بھاؤ کتنے ہوتے ہیں تو ستھائی بھاؤ اب پہلے نو رس تھے اب گیارہ رس ہوگے تو گیارہ رس ہیں تو ان کے ستھائی بھاؤ بھی کتنے ہیں گیارہ ہیں اگر ستھائی بھاؤ جو ہیں ان کی سنخیہ پوچھی جاتی ہے تو گیارہ رس ہیں تو گیارہ ہی ستھائی بھاؤ ہیں اگر وہ بھی بھاؤ پوچھتا ہے کہ بھی بھاؤ کتنے ہوتے ہیں تو بھی بھاؤ کی سنخیہ دو ہوتی ہے ایک تو آلم بن ہوتا ہے چار ہوتی ہے پیارے بچے ہے اگر وہ آپ سے انبھاو فوشتا ہے تو انبھاو کی سنکھا کتنی ہوتی ہے تو انبھاو کی سنکھا چار ہوتی ہے پیارے بچے یہ ویبھاو دو ہیں انبھاو چار ہیں جس میں کائک ہے کائک ہے بیٹے واشک ہے کائک ہے واشک ہے اس کے بعد پیارے بچے ساتھوک ہے ساتھوک ہے لو مانسی کہ لو ٹھیک ہے اور ایک بات کرتے ہیں تو آہار یہ ہے یہ ہیں بیٹے آپ کے انبھاو تو انبھاو کی سنکھا کتنی ہوتی ہے چار ہوتی ہے بات آتی ہے سنچاری بھاو اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھی سنچاری بھاو کی سنکھا کتنی ہوتی ہے تو بیٹے سنچاری بھاو کی سنکھا تیتیس ہوتی ہے اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے تو اس ویڈیو کے انت میں میں ایک بار پھر دو رادوماین کو اب بات آتی ہے کہ بھی جتنے رس ہوتے ہیں اتنے ہی ستھائی بھاو ہوتے ہیں یہ نہیں کہ بھی ایک رس ہے اور ستھائی بھاو اس کے دو کر دیئے چار کر دیئے یا تین کر دیئے ایسا نہیں ہے جیسے بھی شرنگار رس ہے سب ہی رسوں کا راجہ مانیا جاتا ہے شرنگار رس کو تو شرنگار رس کے ستھائی بھاو اگر پھوچھتا ہے تو شرنگار رس کا ستھائی بھاو رتی ہے پیارے بچے ستھائی بھاو ہی اور بھاو سے مل کر رس کا روپ لیتا ہے ارثارت جو بھی بھاؤ ہیں انو بھاؤ ہیں سنچاری بھاؤ ہیں ان سب کے میل سے وہ سارے مل کر ستھائی بھاؤ کو جاغرت کرتے ہیں اور ستھائی بھاؤ ہی رس کا روپ لیتا ہے تو سرنگار رس کا جو ستھائی بھاؤ ہے وہ رتی ہے اگر سرنگار رس کے بید پوچھتا ہے تو بھی دو ہیں کتنے بید ہیں دو ہیں اب ہاشی جو رس ہے بیٹا کئی بچوں کو تو جو پہلی بار پڑ رہے ہیں ہیتنا بھی نہیں پتا بیچاروں کو کون سا رس ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ بیٹے جس کو نہیں پتا وہ اس چیز کو بار بار پڑے بار بار سنیں وہ چیزیں یاد ہو جائیں گی جب شروع میں کوئی بھی کرتا ہے تو ایسا لگتا ہی ہے جب کوئی چیز پڑی نہیں رکھی سنی نہیں رکھی تو بیٹے اکسرو دیان نہیں رہے گی گلتیاں ہوتی ہیں تو اس سے نروس نہیں ہونا ہاپ کو تو دیکھے گا بیٹا ہاشی جو رس ہے اسٹھائی بھاؤ ہاش ہے اور آسے رس کے چھے بید ہوتے ہیں اب پوچھتا ہے کہ دیت کرون رس کرون رس کا جو سٹھائی بھاؤ ہے وہ سوک ہے اور پیارے بچے دو رودر رس ہے اسٹھائی بھاؤ کروہد ہے ویر رس ہے ویر رس کا سٹھائی بھاؤ ہو س tengas ویر رس کے بیٹے چھار بھید ہوتے ہیں یہ بھی میں کراؤں گا جیسے جیسے آگے کلاسیج لوں گا الگ ویڈیو میں الگ کلاسیج میں ایک ایک کو آرام سے کریں گے کوئی جلدوازی نہیں ہے بیانک رس ہے ویٹا اور بھے اس کا ستھائی باؤ ہے ویبتس رس ہے اور ویٹا جگفشا اس کا ستھائی باؤ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے پیاری بچے آگے بڑھتے ہیں عدبوت رس کا نام ہے ویش میں اس کا ستھائی باؤ ہے ٹھیک ہے اب وات آتی ہے شانت رس جو تلشیداش جی نیرام چریت مانس میں پردھان رس بنایا شانت رس کو تو شانت رس کا ستھائی باؤ کیا ہے نروی دہوے اس کو سمبے بولتے ہیں واتسلے جس رس کے سمرات سورداش جی مانی جاتے ہیں واتسلے رس کے جو ماتا پتا یا گروہ کا اپنے سنتان یا ششے کے پرتی جو مو ہوتا ہے اس کو واتسلے کہا جاتا ہے تو واتسلے رس ہے اور شن ہے یا واتسلے اس کا جو ہے ستھائی باؤ ہے بھگتی جیسے ہم کسی اسٹ دیو کی بھگتی کرتے ہیں سب کیا پھنے الگ کل دیوتا ہے آرد دیوتا ہے تو بھگتی بھی ایک رس ہے اور بھگتی رس کا جو ستھائی باؤ ہے وہ کوئی بھی اسٹ دیو ہے جو جس اسٹ دیو کو مانتا ہے تو اس اسٹ دیو کے پرتی جو بھگتی کرتا ہے وہی اس کا بیٹے ستھائی باؤ بن جاتا ہو اسٹ دیو اب بات آتی ہے اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے پیارے بچوں دیکھے گا آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی سب سے پہلے ستھائی باؤں کی سنکھا کتنی ہے تو بیٹا ستھائی باؤں کے اگر سنکھا پوچھی جاتی ہے تو ہمیں کرنی پڑے گی گیارہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب گیارہ رس ہے پہلے نو تھے برتمونی جی نے تو آٹھ ہی رسمان نہیں تھے اپنے ناٹے شاہتر میں اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ وہ پوچھتا ہے ویبھاؤں کی سنکھا کتنی ہے تو بیٹا ویبھاؤں جو ہیں ان کی بھی سنکھا دو ہے اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے پھر وہ پوچھتا ہے انو بھاؤں کتنے ہیں تو بیٹا انو بھاؤں کی سنکھا اگر پوچھتا ہے تو انو بھاؤں کی سنکھا کتنی ہوتی ہے چار ہوتی ہے اب وہ پوچھتا ہے کہ جی سنچاری بھاؤں کی سنکھا کتنی ہے تو بیٹے جو سنچاری بھاؤں ہیں سنچاری بھاؤ کی سنکھیا تیتی سے ہے اس چیز کو یاد رکھ لینا کئی بار تو پر اتنا آشان آ جاتا ہے کہ بس وہ یہی پوچھتا ہے سنچاری بھاؤ کی سنکھیا کتنی ہے بھی بھاؤ کی سنکھیا کتنی ہے تو میرے پیارے بچوں یہ رس کے ستھائی بھاؤ سنچاری بھاؤ سم مدید کچھ مہتوپون بندو تھے جو آپ کی پریخشیہ میں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک آپ لگاتار پڑھتے رہیں بہگر تھکے بہگر رکھے دوسری بات ایک اور ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں دل کھول کے شیئر کیا کرو اور پیارے بچوں اگر چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ جو مہتوپون کلاسیز سے سمبندیت یا پریکٹش کراتا ہوں میں ڈیٹر پلس بیٹی جیٹی پی جیٹی یا نیٹ کی تو وہ نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے اور آپ اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں پڑھتے رہیے گا بہگر رکھے بہگر تھکے جیہند مسکراتے رہیے